ملائمت، مسکراہت اور شفقت جمال سے گھرویدہ بنانے والے قاضی حسین احمد 1938 میں صوبہ حیبر پختونہا کے شہرہ تو شہرہ میں پیدا ہوئے سیاسی کریئر کا آغاز 1970 میں رکنے جماعت اسلامی سے کیا چار مرتبہ امیر جماعت اسلامی پاکستان منتحب ہوئے 1985 اور 1992 میں دو مرتبہ سینٹر منتحب ہوئے 2002 کے انتہابات میں دو حلقوں سے رکنے قومی اسمبلی بنے انہوں نے ملک کی تمام دینی جماعتوں کو متحد کر کے ایک پلیٹ فارم متحدہ مجلس عمل میں کٹھا کیا قاضی حسین احمد کے اتحاد امت کی کوششوں کا دائرہ پاکستان تک ہی محدود نہیں تھا یہ پیغام دریہ بھر میں آپ کیا سوڈان میں اسلامی تحریک عراق کوئی جنگ ہو یا مسئلہ کشمیر فلسطین بوسریہ اور کورسوں میں مسلم کشی ہو یا چیچریہ میں قتلیں آپ بھرما کے ہونہ شام حالات ہو یا ایریٹیریا کے قریب آباب کے مسائل پورے عالم میں امت کی توانیوں کو یک جا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ہمیشہ امت کے زخموں پر مرم رکھنے کی کوشش کی قاضی حسین احمد نے بھی ہر حق کو کی طرح قید و بد کی صعوبتوں اور گرفتاریوں کا سامنا کیا لوگوں کو بھرے اجام سے ڈھرانے اور محالفین کے معاملے میں ہمیشہ لچک کے حامل تھے سابق وزیراعظم عمرانہار کے والد گرامی کا نواز جنازہ بھی پڑھایا بنیادی حقوق اور سماجی انصاف کا پرچہ بلند کرنے والے قاضی حسین احمد کا کہنا تھا کہ اگر دولت کی تقسیم اور صفانہ نہیں ہوگی تو بھوک اور ہنگاوہ رائے مزید تقسیم ہوگی سماجی انصاف کے حوالے سے ظالم ہو قاضی آ رہا ہے بے حد مقبول نارہ ثابت ہوا قاضی حسین احمد چھ جنوری دوہزار تیرہ کو اسلام آباد میں دل کی عرضے کے سباب اندکال کر گئے تھے موسیقی